مہنگی بجلی جماعت اسلامی ایک ماہ تک دھرنا دینے کے لیے تیار امیر جماعت اسلامی حافظ نیو رحمان کہتے ہیں حکومت عوام دشمن فیصلے کر رہی ہے پاکستان کے خون پسینے کی کمائی کو کھایا جا رہا ہے پانی سر سے گزر چکا ہے بہت تماشا ہو چکا ہے اب آئی پی پیس کا پھندہ نہیں چلے گا کمپنیوں کو لگام دینا پڑے گی حکومت میں شامل افراد کی بجلی کی کمپنیا ہے کونسی مجبوری ہے جو آئی پیس سے بات نہیں ہو سکتی یہ دھرنا حکومت کی مرات ختم کر آئے گا حکومت کو عوام کو ریلیف دینا پڑے گا بجلی کی قیمتیں کم کرنا پڑیں گی جگہ داروں کو لگام دینا پڑے گی حکومت ہم سے بات کرنے کیلئے با اختیار کمیٹی بنائے گرفتار کارکنوں کو رہا کیا جائے ریلیف نہ ملنے تک احتجاج جاری رہے گا جماعت اسلامی کے اسلام آباد میں مری روڈ زیرو پوائنٹ لیاقت باق میں دھرنے کارکنوں کا ڈی چوک چنگی نمبر 26 پر بھی احتجاج پولیس کا کریک ڈاؤن متعدد کارکن گرفتار انتظامی اور جماعت اسلامی میں مذاکرات مری روڈ لیاقت باق میں دو سے تین روز تک دھرنا جاری رکھنے کی مشروط اجازت دی گئی ڈی چوک سے بھی کارکن مری روڈ لیاقت باق پہنچ کے پولیس نے اسلام آباد کی سڑکوں سے کنٹینرز ہٹا دیے فیض آباد پول مری روڈ کشمیر ہائیوی کو بھی ٹرافک لیے کھول دیا گیا ریڈ زون کو تحال شیل رکھنے کا فیصلہ وزیر داخلہ محسن نقوی کا گرفتار کارکنوں کے رہائے کا حق حکومت نے حافظ نعیم و رحمان کو مذاکرات کی پیش کش کر دی تین رکنی کمیٹی امیر مقام تارک فضل چودری اور اتا تارک کمیٹی کا حصہ وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارک کا کہنا ہے جماعت اسلامی کو لیاقت چوک میں جلسے کے اجازت دی گئی اسلام آباد کی طرف مارچ کا کوئی جواز نہیں ڈی چوک والے رواج کو ختم ہونا چاہیے ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں لیکن لوگوں کی زندگییں اجیرن کرنا مناسب نہیں جگہ جگہ دھرنوں سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا جب جماعت اسلامی انڈیا دے گی تو حقومت مذاکرات کرے گی صبح میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا ہمارے فیصلے کوئی اور نہیں کرے گا اس ملک کے لیے خون دے گے مگر اپنے فیصلے خود کریں گے امن اور انصاف مانگی گے نہیں چھین کر لیں گے وزیرعالہ خیبر پختونخواہ علیہمین گنڈاپور کا بندو میں امن جرگے کے شرکا سے خطاب بولے کسی بھی ادارے کا کوئی بھی مسئلہ گروہ یا مسئلہ شخص مجھے خیبر پختونخواہ میں نظر نہ آئے خیبر پختونخواہ کی زمین پر کوئی بھی ہم پر ظلم و جبر نہیں کر سکتا تو اسی پر نجائز ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچ لے یہ ہاتھ مجھ پر ڈالا جائے گا پولیس تہشتگردوں کے اخلاف کاربائی ڈٹ کر جاری رکھے جہاں شرط صندوق کی موجودی کا شبہ ہو وہاں پولیس کاربائی کرے گی طالبان کو واپس لانے والے کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے تہشتگردی پی ٹی آئی کے دور میں بڑھی وزیر علیہ خیبر پختونخواہ جلسوں میں کچھ اور اور اجلاسوں میں کچھ اور کہتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات اطاعتارڈ کا علی امین گلدہ پور کو جواب امیر مقام نے کہا کہ مسائل ملک میں مسائل ہیں ایک بارٹی سیاست میں مصروف ہے پورسلس دہشتگردی کے خلاف کاربائی کر رہی ہیں قانون نافذ کرنے والے ادار امن کا قیام یقینی بڑھائیں گے قیام امن کے لیے حکومتی بریٹس قائم کرنا ہوگی دہور میں شدید گرمی اور حفظ کا راجت لیسکو کا نظام درہم برہم شہر کے مختلف علاقوں میں رات گئے سے بجلے غائب فیروسپور روڈ اور اطراف کے علاقے میں شدید متاثر چنگی امر سدو اٹاری کا مہاں وحید ورادر کالونی میں لوڈ شیڈنگ پاک ارد مشتر کالونی اور جوہانہ سمیت متاتد علاقوں سے بھی بجلے غائب بجلے بند ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا موسیقی